اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب بہت امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک اور خیریر سے ہوں گے اور میں ہوں اروہ وینٹرز آر جسٹ اراؤنڈ دو کورنر اور سردیوں میں گاجر کا حلوہ نہ بنایا جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ گاجر کا حلوہ جس کو گجریلا بھی کہتے ہیں اور جو ہے پاکستان میں تقریباً ہر وینٹرز میں اس کو اچھی خاصی تعداد میں بنایا جاتا ہے میں آپ کو ایک کلو کی ریسپی دوں گی تو ریسپی کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تو بیس ملا کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کلو گاجر لال لال کلر کی آپ نے لینی ہے کیونکہ گجریلے کے لیے نا یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے جوس والی اور لال گاجر آپ نے لینی ہے اس کو اچھے سے میں نے واش کیا ہے اور اس کا چھلکہ اتار دیں گے اچھا آج کرنا اس کو قدو کش کرنے کے لیے مشین بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس مشین اویلیبل ہے آپ اس کے ساتھ اس کو قدو کش کر لیں یا پھر جسے اس کو گریٹ کیا جاتا ہے نا قدو کش کی مدد سے آپ اس کے ساتھ بھی اس کو گریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو اب اس طرح سے قدو کش کی مدد سے اس کو گریٹ کر لوں گی بہت احتیاط سے آپ نے کرنی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ان کو گریٹ کرتے وقت ہاتھوں پہ اور فنگرز پہ زخم بھی آ جاتے ہیں اب یہاں پر ایک ہیوی بوٹم پہن لیں گے اور اس میں یہ واش کی ہوئی کیونکہ میں نے واش پہلے سے ہی کر لی تھی اور قدوکش کی ہوئی گاجر ڈال دیں گے اور یہاں پر میں فریش دودھ کا استعمال کر رہی ہوں یعنی کہ گائے کا دودھ آپ ڈبے والے دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے ایک لیٹر تھوڑا سا مکس کریں گے اس کو یہاں پر فلیم جو ہے چولے کی جو آنچ ہے اس کو میں نے لو رکھا ہوا تھا اور چار سے پانچ کھانے کے چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں مکھن کے اگر آپ کے پاس دیسی گی ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نارمل گی کا استعمال کرنا چاہیں وہ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بوائل آنے تک پکائیں گے اور اس کے بعد ڈھک کر کم سے کم بھی آپ نے تیس سے چاریس منٹ تک کے لیے اس کو بلکل لو فلیم پر پکانا ہے یا پھر اتنا پکانا ہے کہ یہ جو اس کا جو پانی ہے اور جو دودھ آنا وہ بلکل ریڈیوس ہو جائے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل دودھ خوشک ہو چکے ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ چینی کے آپ چینی اپنے ذائقے کے مطابق بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں بہت زیادہ میٹھا مجھے بھی نہیں پسند اس لئے میں نے یہاں پر بیلنس شگر استعمال کیا ہے اچھے سے اس کو پکائیں گے اتنا کہ یہ جو چینی ہم نے اس میں شامل کیا ہے یہ اس میں گھل جائے اور ہلکا ہلکا سا نا بٹر جو ہم نے اس میں شامل کیا تھا وہ ریڈیوس ہو جائے اب اس میں ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے جسے میں نے لیا ہے بادام پستہ اور کاجو آپ اپنی مرضی سے جو بھی ڈرائی فروٹس اس میں ڈالنا چاہیں انڈال سکتے ہیں ویسے نارمل یہ ہی استعمال کیا جاتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا آئل جو ہے ریڈیوس ہو جائے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کویا کی ریسپی میں اپنی چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ اس پر کلک کر کے اس کی ریسپی وچ کر سکتے ہیں آپ اس کو کو اس گاجر کے ہلوے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اچھا ریسپی آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور کس کس نے ویڈیو کو لائک کیا ہے اور کس کو یہ ریسپی پسند آئی ہے کس کے موں میں پانی آ رہا ہے یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آنے والی ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں تاکہ آپ گھر بھی بنا کر اس کو انجوائے کر سکیں تو یہاں پر ہمارا گاجر کا ہلوے تیار ہے اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے اب اس کو تھوڑا سا پریزنٹیبر لک دینے کے لیے میں اس گاجر کے ہلوے کو کھویا سے کور کر دوں گی اور بادام میں نے تھوڑے سے لیے ان کو بھگو کے دو ستھائی گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا ان کے چھلکے اتار دیا اور اس کو ان سے یعنی کے کھویا سے اور بادام سے میں نے کور کر دیا آئی ہوپ کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور آپ یہاں پر فیڈبیک دیکھنے کے لیے ضرور آئیں گے تو ضرور ٹرائے کریں آپ بھی ونٹرز کی یہ میں پہلی پہلی ریسپی یہاں پر اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوسری جو ریسپی ہے وہ ہے نان خراب